ایک وقت تھا کہ جب گھر کا کوئی بچہ بھی مر جاتا تھا ایک دو دن کا تو اس گھر کے اندر تقریباً چالیس دن کے لیے سوگ ہوتا تھا بلخصوص اس گھر کی جو خواتین ہیں عورتیں ہیں وہ تو باہر نکلتی نہیں تھی مرد حضرات چلو روزگار کماتے ہیں روزی روٹی کی خاطر باہر جانا ہوتا ہے دنیا داری کرنی ہوتی ہے کبھی بھی کسی انسان کے جانے سے دنیا کا نظام کبھی بھی نہیں رکھتا چاہے وہ انسان کی جتنی بھی مرضی خدمات ہو دنیا والوں کے لیے لیکن یہ نہیں کہ وہ چلا گیا تو وہ اس کا جو بنایا ہوا سسٹم ہے وہ رک جائے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا مریم نواز کی دادی فوت ہوئی لندن میں ترانوے برس ان کی عمر تھی بہت عرصے سے وہ بیمار تھی نواز شریف بھی ان کے ساتھ تھے وہاں پر اس کے علاوہ مریم نواز کی دیگر فیملی کے جو میمبرز ہیں وہ وہاں پر موجود تھے مریم نواز کو جب یہ خبر ملی تو اس وقت انہوں نے پشاور کے اندر ایک جلسہ ہو رہا تھا تو وہاں پر انہوں نے تقریر کرنی تھی اور تقریر کی انہوں نے قائدہ برپور طریقے سے تیاری کی ہوئی تھی جس طرح سے وہ سجدش کے میک اپ کر کے پہنچ دیئے تو وہ والی تیاری انہوں نے کی ہوئی تھی خبر ان کو ملی دائر ہے انہوں نے کہا کہ عام طور پر جب لوگوں نے یہ تاثر دیا کہ جب ان کو خبر ملے گی تو وہ شوکٹ ہو جائیں گی حیران ہو جائیں گی اور وہ واپس آ جائیں گی جلسہ ختم کر دیں گی یا کم از کم اپنی تقریر نہیں کریں گی تو اس طرح کچھ نہیں ہوا انہوں نے کہا بھائی نہیں میں نے تو تقریر کرنی ہے بلاخر خیر انہوں نے تھوڑی سی تقریر کی تقریر کے دوران ٹراما کر دیا کہ جناب مجھے خبر ملی ہے اور میں واپس لاہور جا رہی ہوں تو جاتے ہوئے انہوں نے راستے میں ایک ٹویٹ کر دیا کہ یہ اتنی ظالم حکومت ہے کہ ان کی وجہ سے انہوں نے مجھے اطلاع نہیں دی کہ میری دادی فوت ہو گی ہے یعنی آپ کے گھر کا کوئی میمبر فوت ہو تو آپ کو حکومت یعنی کہ وزیراعظم عمران خان یا اس کا کوئی مشہیر وزیر آپ کو اطلاع دے کہ بھائی آپ کے گھر کے اندر یہ بندی فوت ہو گئی ہے آپ چلے جائیں مجھے نواز جب گھر جاتی ہے اس کے بعد اسی رات اپنے ہی ایک پرائیویٹ اینکر کو منصور علی خان اس کو انٹریو دیتی ہے اتنی اب دیکھیں افسوس کی بات ہے یا تو ان کو فکر نہیں یا ان کے جانے سے کوئی ان کو خوشی ہے یعنی کہ گھر کا سب سے بڑا جو سربراہ تھا جو سب سے بڑی ان کی ایج تھی بزرگ تھی وہ چلی گئی ہے گھر کے اندر ایک قسم کا سوگ ہونا چاہیے گھر کے اندر ماتم ہونا چاہیے غم ہونا چاہیے وہ تو کوئی سین ہی نہیں بجائی ڈھٹائی کے پہلے ٹویٹ کر دیا اس سے پہلے تو آپ لوگوں نے تقریر کر دی آپ نے جلسہ بھرپور کیا ادھر خوب گانے نغمے ترانے چلائے گئے پھر آپ نے ٹویٹ کر کے وزیراعظم عمران خان پر نزلہ پھینک دیا اس کے بعد آپ نے اپنے ایک اینکر کو اسی رات انٹرویو دے دیا کتنے کوئی افسوس اور جہالت کی بات ہے پھر میں نے آج خبر پڑی مریم نواز کے حوالے سے کہ نواز شریف کی ادایت پر اپنا ذاتی رنج و غم بھول کر ملتان جلسے میں شرکت کروں گی اندازہ لگا رہے نواز شریف کی والدہ فوت ہو گی ہے نواز شریف اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ میری ماں کو چھوڑے اس نے تو مرنا تھا مر گی تم جاؤ اپنی تقریر شکریر کرو کیونکہ اس وقت مسلم لیگ نون کا تھوڑا سا ٹیمپو بنا ہوا ہے وہ نہ ٹوٹ جائے اگر وہ ٹوٹ گیا تو اس سے ہماری سیاست خراب ہو جائے گی سیاست خراب ہو گی تو ہمارا ووٹ بینک اور ہمارا بیانیاں ٹوٹ جائے گا یعنی اندازہ آپ لگا لے میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں ایک اور میں نے خبر پڑی کسی اخبار میں کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان میں مقالمہ ہوا ہے فون پر ان کی بات ہوئی ہے اور وہ بات کرتے ہوئے دونوں بھائی جو ہے اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے رو پڑے ایک طرف یہ رونے دھونے کی خبر ایک طرف مریم نواز صاحبہ فل بند تھن کر میڈیا والوں کو بتا رہی ہے جاتی عمرہ میں کہ جناب میں تو ملتان چاہوں گی اور وہاں پر تقریر کروں گی اور میں اپنے رنج و غم کو بھلا کر تقریر کروں گی آپ اندازہ لگا لے اب اس عورت کو آپ کیا نام لے سکتے دوسری انہوں نے آج بات کر دی کہ مجھے جیل میں چوہوں کا کھایا ہوا یا چوہوں کا استعمال کیا ہوا کھانا مجھے کھلایا جاتا تھا ایسا دنیا کی شاید ہی کسی جیل میں ہوتا ہو تو آپ اندازہ لگا لے کہ ایک سیاست کے لیے آپ اپنے گھر کے جو سربراہ جو آپ کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں ایک گھر کے اندر ایک بلی بھی چلی جائے نا اگر اس نے کچھ وقت گزارا ہو تو اس گھر کے افراد جو ہے ہمارے جو معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ اس گھر کے جو لوگ ہیں وہ کوئی روز تک کھانا نہیں کھاتے اگر بچے کی بلی تھی اس کو بہت پیاری تھی پریشان ہوتا ہے سکول نہیں جاتا بیمار پڑ جاتا ہے ایسے بھوئے واقعات یہ تو ایک انسان تھا آپ کے گھر کے ساتھ آپ کو انہوں نے بچپن میں بڑھا کی اپنے گود میں ترانوے برس ان کی عمر تھی آپ کو اتنا کوئی خیال نہیں آرہا آپ اتنی کوئی دھیٹ عورت ہی میں اس کو کہہ سکتا ہوں زیادہ سے زیادہ کیونکہ مجھے غصہ اس بات پہ آرہا کہ ایک اتنی عمر کی عورت فوت ہو گئی ہے ہم نے تو خادم حسین رزوی کا جنازہ بھی دیکھا جب وہ فوت ہوئے ان کے بیٹے چھوڑے آپ یقین کریں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کے کارکنان میں کارکنان کے جو بچے تھے نا چھوٹے چھوٹے چھ سات سال کے میں چھوکے اوپر کنٹینڈر پر چھڑا ہوا تھا وہاں سے نظر آ رہے تھے کہ وہ بچے بھی رو رہے تھے ان کو غم تھا حالانکہ وہ میرا نہیں خیال کہ کبھی علامہ خادم حسین رزوی سے ملے ہوں گے وہ میں ان کارکنان کے بچوں کی بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ باقی جو ان کے مرید ہے ان کے جو کلوز ریلیٹیوز ہیں اور ان کے بچے ان کے آپ ویڈیوز دیکھ لیں رو رو کر ان کا برا حال ہے اگر وہ انٹریویو دے بھی رہے تھے تو بڑے مجبور ہو کر لوگوں نے ریکویسٹے سفارشیڈ آگر انٹریویوز کروایا ہے پانچ دس منٹ کے اور اس میں ان کی آواز ان کا گلہ وغیرہ بیٹا ہوا تھا تو یہ حالت ہوتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر یہی سلسلہ ہوتا ہے لیکن اس خاندان کا آپ دیکھ لیں اندازہ لگا لیں کہ سیاست کی خاطر ان لوگوں نے کیا کر دیا اپنی دادی کی موت کو کیا بنا دیا ہے اب مریم نواز نے وہ چوہو والی بات کی اندازہ لگائیں یہ کیا کہنا کیا چاہ رہی ہے اوپر سے آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جب یہ خبریں چل رہی تھی کہ مریم نواز جب جیل میں تھی تو ہر روز بتایا جاتا تھا حکومت کی جانب سے کہ آج کھانے میں یہ آیا ہے بتانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کل کو یہ الزام نہ لگا دیں لیکن ان کی ڈھٹائی چیک کریں ان کی جھوٹ بولنے کا فن چیک کریں کہ انہوں نے بقاعدہ وہ بات کر ہی دیا آخر جو حکومت کو اس کا ڈر تھا اور آج حکومت نے بھی بیان جاری کیا ہے کہ بھائی انہوں نے ایک دن بھی جیل کا کھانا نہیں کھایا شباز شریف جیل میں ہے حمزہ شباز ابھی تک انہوں نے جیل کا کھانا نہیں کھایا کیسے کھائیں گے شاہی خاندان سے تو آپ کا تعلق ہے اب دوسرے ٹوپک کی بات کرتے ہیں بلاول بٹو کو کرونا ہو چکا ہے اور بلاول بٹو اور ان کی پارٹی شور مچا رہی ہے کہ ملتان میں ہم لوگوں نے جلسہ کرنا ہے وہاں پر لوگوں کو جمع کرنا ہے وہاں پر خدا نہ خواستہ دس لوگوں کو بھی کرونا ہوا اور جلسے میں دس ہزار بندہ آتا ہے تو ان دس کے دس ہزار بندوں کو کرونا ہو ان دس ہزار میں سے چلو ٹھیک ہے آٹھ نو ہزار بجیں گے ہزار بندہ مرنا چاہیے اگر نہیں مرے گا تو اس سے دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی کیسے زندہ ہوگی بٹو کیسے دوبارہ زندہ ہوگا کل یا پرسو بختاور بٹو کی منگنی ہونے جاری ہے تو اس منگنی کے کارڈ پر بقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جس نے شادی میں شرکت کرنی ہے وہ جناب اپنا کرونا کا ٹیسٹ ہمیں بقاعدہ طور پر ای میل کرے گا تو ہی اس کی انٹری پاسیبل ہو سکے گی یعنی اپنے گھر کے فنکشن کے اندر آپ نے کرونا ٹیسٹ کروانے کے لیے لازمی قرار دے دیا بقاعدہ اس ٹیسٹ کی کوپی بھی آپ کو چاہیے اور ادھر عوام کا جلسہ ہو رہا ہے بھوکی ننگی غریب بدبودار جو عوام ہے ہماری اس کا جلسہ ہو رہا ہے اور جو میں کیا کہوں اس عوام کو اس عوام کا جلسہ ہو رہا ہے اور اس کے لیے آپ نے کیا کہہ دے کہ کوئی کرونا شروع نہیں ہے جائیں بس ماس پہنے اور دھڑلے سے آئے اس کرونا کے حوالے سے جو نتائج سامنے آرہے جو ریجرس سامنے آرہے آج اسلام آباز کی ایک ریپورٹ پڑی ہے کہ آٹھ لوگوں کی ہلاکت جو ہو چکی ہے چاریس افراد جو ہے آج متاثر ہو چکے آورال پاکستان میں اکتالیس اموات ہاچ کرونا سے صرف ہو چکی ہے اور نئے کیسز اکیس ہزار پیدا ہو گئے اس کے علاوہ کراچی کے اندر صورتحال بدترین ہو چکی ہے لاہور میں تھوڑا سا خیال کیا جا رہا ہے اگر اس کو خیال کو نہیں رکھا گیا اور جو ایس او پیس گورمنٹ دی بھی آپ لوگ کو اگر اس کو نہیں اپنایا گیا تو شاید صورتحال مزید بھی اس سے بگڑ جائے دونوں معاملات آپ لوگ کے سامنے رکھ دیئے فیصلہ آپ نے کرنا ہے کیا مریم نواز جھوٹ بول رہی ہے یا حکومت ڈرامے بازی کر رہی ہے اور ادھر بلاول کیا ٹھیک کر رہے ہیں یا منافقت کر رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد